ہمارا جو بانیا کا فرس ویزا آ چکا ہے ٹوانٹی ٹو کا فرس ویزا عبدالباسد اگر میری چینل پر نئے ہو جو اس ویڈیو کو نئے دیکھ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں رنگ کا بٹنوں تو اس کو بھی پریس کریں تاکہ جتنی بھی میری نئی ویڈیو آتی ہے اس کو جو آپ کو ڈیک نوڈی فکشن مل سکے کیونکہ میں رمانیا کے ورک پرمٹ کے ریگارڈنگ ٹورس ویزا ریگارڈنگ اور سٹڈی ویزا کے ریگارڈنگ ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ لیتا ہے آتا رہتا ہوں سو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ آلڈی ہی میں نے دو دن پہلے ہی ویڈیو بنا کر ڈالا تھا کہ ہمارے جو عبدالباسد کے آپ جو پاسورٹ جمع ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ویزا بھی آ چکا ہے آپ کو میں سکرین شاٹ پر بھی لے کر آ جاؤں گا اس کا ویزا دکھانے کے لیے کہ ان کا جو ویزا ہے وہ ٹونڈی چوبیس مئی سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پندرہ پندرہ نومبر تک جو ان کا ویزا ویلڈ ہے اور یہ نائیٹی ڈیس کی انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے سو کافی لوگ جو نئے ان کو پتا نہیں ہوتا جو یہ رمانیہ کا ورک پمٹ کا ویزا ہوتا ہے اس میں جو سکس منت کی ان کو ویلڈی کا ویزا ملتا ہے اور نائیٹی ڈیس کی انٹری ہوتی ہے جب یہ ٹریول کریں گے تو ان کو وہاں پر رومانی میں نائٹی ڈیس کے انٹری ہوتی ہے جب نائٹی ڈیس وہاں پر وہ کمپلیٹ کرنے کے ویدن ہی نائٹی ڈیس میں ان کی جو ٹی آر سی کمپنی بنا دیتی ہے اور ٹی آر سی بنا کر ان کو دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو میں وانس اگین کانگریجلیشن بولتا ہوں مسٹر عبدالباسد کو اور اس کے ساتھ پرمجید سنگھ کا ویزہ بھی آ جائے گا اور جتنے ہمارے پینڈنگ پر ورک پر مڈا چکے ہیں ان کی بھی فائل ہی سمیٹ ہونے کے بعد ہوفیلی نیکس منت میں ان کے بھی ویزہ آ جائیں گے سو ویری ہی سون آپ دیکھو گے کہ عبدالباسد کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس اسی چیئر پر ہمارے ساتھ ہو گئے ویڈن بی فور ہم نے ساتھ مینے میں آپ میرے سکرین شورٹ دے سکتے ہو ہم نے اورڑی ایک ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنائی تھی تو یہ بات ہوتی ہے سبر کی پیشنس کی عبدالباسد نے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ سبر کیا ہے ہمارے ساتھ پیشنس کیا ہے اور جسے پنجابی میں بولتے ہیں کہ سبردہ فال مٹھا ہوتا ہے پنجابی جو پورا کہنا ہے سبردہ فال مٹھا ہوتا ہے تو ان کو جو سبر کا فال مٹھا ملا ہے ٹھیک ہے سو پیشنس کے ساتھ ہی سبھی چیزیں پاسبل ہوتی ہیں اور انہوں نے پاسبل ہوئی ہے ہم نے بھی کافی انتظار کیا تھا ابھی جو ویزے کے ٹائم میں وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے تو اب دھڑا دھڑا سے آپ ویزے دیکھو گے ٹھیک ہے جیسے اپنے لاس یر میں دیکھے تھے اس یر بھی آپ دیکھو گے تو آٹومیٹک بتانا دینا چاہتا ہوں ابھی ہمارے پاس still 30 jobs available ہے ٹھیک ہے سکلڈ ورکر چاہیے کون کون سی کٹیگری میں چاہیے آپ میری لیفٹ سکرین شائٹ پر دیکھ سکتے ہو اس کو جو فل سکرین پر بھی لے کر آپ تک دکھا دیتا ہوں آپ اس کو سکرین شائٹ کر لیجئے گا اس میں جو ٹوٹل بتایا گیا ہوئے کون کون سی کٹیگری کو چاہیے سو ہوفیلی گائز آج کی ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی سو ملتے ہیں گائز نیکس ویڈیو میں انٹل دان ٹیک ہے بائے بائے